الرحمن الرحیم الحمدللہ نہایت ہی سعادت اور شکر کا موقع ہے کہ ہمارے مخدوم و مربی سرپرست حضرت اقدس حضرت مولانا عباد الرحمن العباسی صاحب حفظ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں اللہ پاک حضرت کی تشریف آوری کو قبول فرمائے کہ عمر صحت میں اللہ خوب برکت نصیب فرمائے آج ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے اور بھی کچھ مہمان انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں لیکن چونکہ حضرت ہمارے سرپرست ہیں اور ہر وقت ہم ان سے مشورے میں رہتے ہیں تو اپنی ایک تسلی اور سرپرستی رہنمائی کے لیے ہم نے درخواست کی کہ آپ بھی تشریف لائیں اور یہ چونکہ حضرت ہی کا ادارہ ہے طلبہ ہے تو طلبہ سے کچھ نصائح بھی فرمائے خاص طور پر جو حضرت کا موضوع ہے کہ عربی زبان ہمارے مدارس عربیہ میں طلبہ کا ایک ذوق بن جائے معمول بہا بن جائے ہمارے تکلم کا حصہ بن جائے ہماری خواہش تھی کہ اس پر کچھ بات فرمائیں تو انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا عربی میں طلبہ سے یا ساتذہ سے بات فرمائیں گے پوری توجہ کے ساتھ سنیں اللہ واقع صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلا آلہ وصحبہ الَّذین جاعلہم اللہ لدین سندہو وواتدہو اما بعد فاعوذو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اصحاب الفضل العلماء والاساتذہ والمعلمات والطلاب والطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشکر اولا الشیخ اصحاب حفظه اللہ والشیخ خالد وشیخ خالد في كلمته شوقي ورغبتي ان ارغب العلماء والطلابات والفضلاء والمتخصصین في الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد وفي المكاتب بتشجيع اللغة العربية وفي المدارس وفي المدارس وفي المدارس وفي المدارس وفي المدارس فقدت وفسدت لاحظت كتابا النس العربي قد كتبوا فيه بعض التحريفات من قبل العرب في اللغة العربية وهذه خطة زبدة الفساد في اللغة العربية مثلا في المصر غيروا حروف اللغة العربية في السعودية غيروا حروف اللغة العربية انتم تعرفون ما شاء الله أنتم حضلا وعلماء قراء إن تغير الحرف يعتبر اللحن الجلي وليس كذلك يعتبر لحن الجلي فساد التلاوة وفساد الصلاة وفساد اللغة مثلا شخصا قال بدل الحمد الهمد إذا كان عامدا فساد الصلاة وإذا كان خاطئا أو قاسرا وهذا لحن الجلي الله أكبر المسر دكتب نتب صلاة اذا شاہدتم بسجدی اجعلت حروف الهجاب حروف الهجاب حروف الهجاب لوح كبير الحروف الهجاب اللغة العربية والقرآن ویأثی لی ناس يقول يا شيخ لماذا انت جعلت هذا اللوح على المحراب قلت من الاسف ان المسلمين لا عرفون هذه الحروف الهجاب الام اذا فقدت حروف الهجاب للقرآن كيف يأتي القرآن هذه دعوة وترغيبا للمسلمين بان يأتوا ويعودوا الى اللغة العربية الان انت اذا تكلم مع المسريين هم يتكلمون معاك لا تفقه منهم شيئاً مثل 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 هذا عندي جوال هو يقول لي للمسلمين نعم 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 اس کے لئے 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 ہمیروں نے جسر کیا جسر کیا شایروں نے جسر کیا پیانا جا آتی عندي فیلتن کام آقا کام آقا کام آقا اجا آقا کام آقا کام آقا من السب آقا کام آقا کام آقا اجا آقا آقا بیش موسیقی 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 اردو اذا نشتري بضاعع فساعدتا اردو بعد ثلاث ایام اذا جاؤوا عندي موسیقی 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 مان تکلم عربي فانا لا اقبل الخسارہ انتم تعیشوا بدون اردو انا اتکلم معكم عربي قالوا يا شيخ انت بخيل قلت لست بخيل في الاردو لان هذه حاجت الحمدللہ كانوا يعیشون معی في کلفتن ولكن انا اتکلم معهم باللغة العربية وانا وجدت منهم خيرا كثيرا من تجربة انكم اذا تريدون المهارة او الملكة والقدرة في اللغة العربية خصصوا ساعة او نسف ساعة انت وحيدا خاتب نفسك تكلم مع نفسك باللغة العربية انت صر معلما وصر متعلما صر ختيما وصر مستمعا بنفسك خاتب نفسك هذا الله سبحانه وتعالى يخاتب العبد اذا كان وحيدا من يخاتب یا ایتها النفس المتمئن يخاتب ربه عبده ليس جماعة ليس هشدا ليس اجتماعا ليس مؤتمرا ومجلسا بل وحدا وهذا يخاتبه الله سبحانه وتعالى یا ایتها النفس المتمئنة ارجعي الى ربك رادية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة انت خاتب نفسك اذا كنت لوحدك وتتكلم مع نفسك اللغة العربية واذا تخاتب تكتبه خطابة وكتابة خطابة وكتابة هذين الطريقين للعلم لنشر العلم ولدرس العلم والاشاعة العلم الكتابة والخطابة انت اذا كنت وحيدا مثلا في مدرستك او في بيتك اجلس في مكان خاطب نفسك هذا اشهر خطيب في الانجليز ما اسمه برام لانکن هذا رئيس الامريكي اول رئيس هذا خطيب ويقول اين درست الخطابة واين صرت خطيبا انا كنت اذهب الى البحر وانا اخاتب امواج البحر ساعات انا اخاتب امواج البحر اتكلم واخاتب اخاتب واخاتب واخاتب وصرت خطيبا انت اذا تريد تكون لديك مهارة وقدرة في اللغة العربية فاولا صر عالما او صر معلما او صر متعلما وطالبا بنفسك انت اختر لنفسك مادة خاصة اليوم مثلا اليوم تقول انا اريد ان احيط بادوات الفصل هذا الفصل قاعة المسجد هذا فصل التعليم والتربية ما الادوات في هذا الفصل وما اسماؤها انا لابد ان افقه واحفظ واكتب بس تأخذ القلم انت تكتب هذه طاولة وهذا كأس وهذا غطة وهذه باقة باقة الازهار تكتب هذه الاسماء تكتب تكتب هذه كرسي وهذه الثجادة وهذا سقف وهذا فرش وهذا جدار هذه الاسماء كلها تكتب هذه زخيرة الكلمات وزخيرة الالفاز وزخيرة العبارات تجمعها وكل يوم تزداد 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 زخيرة ثم تنتق بها وهكذا ان شاء الله يوما فيوما يوما فيوما ومرحلة فمرحلة ودرجة فتزداد وتتقوى وتصير زا ملكة في هذه اللغة الكريمة ووالله العالم اذا يتكلم باللغة العربية له هيبة وله وجاها وله مكان وله شهام في العوام في العوام قل هذا يعرف لغة العربية والعالم هذا لا يعرف لغة العربية فهذا عيب يا أخي كيف هو تعلم بدأ من نوراني قاعدة اللغة العربية ووصل إلى الوخاري الشريف ولا يتكلم لماذا لا يتكلم لأنه ما أنشأ لنفسه أو للعربية بيئة ف أصحاب الفضل العلماء من واجبكم أنتم خاصة لأن هذا الطالب الولد سر لأبيه والتلميذ سر لأستاذه ولمعلمه وهو يرى المعلم مراء للطالب يسلح وجهه ونفسه وشكله وآدابه وأخلاقه في مراءة الأستاذ يرى كيف هذا الأستاذ يجلس وكيف يتكلم وكيف ينادي وكيف يخاتب وكيف يعلم وكيف يراعي هذا الأستاذ مراءة لهذا الطالب لأجل ذلك واجب الأستاذ أن يكون مثلا وقدوة وأسوة ونبراسا ومنهاجا لهذا الطالب نعم والأستاذ مسؤوليته أكبر من مسؤولية الطالب لا يسأل عن خطأه لو أخطأ ولكن لو أخطأ الأستاذ ماذا مصيره ماذا عقبته من واجبكم أيها الأساتذة أن ترشأوا في قلوب هؤلاء الطلاب عطفة للغة العربية ومن أول هذا فيكم إذا بدأ هذا الشوق فيكم أنتم تكلمون فيما بعضكم إذا كان عهد بينكم إذا دخلنا من باب الجامعة في داخل الجامعة ما نتكلم إلا باللغة العربية الحذار كل الحذار لجميع اللغات في داخل الجامعة إلا اللغة العربية أنتم لغة الدرس العربية الكتب العربية فلماذا غير العربية تدخل في هذه العلوم أنتم إذا بدأتم هذه هذه البيئة في داخل الجامعة إن شاء الله هذه جامعة بالحجم صغيرة ولكن إن شاء الله في المعنى وفي المقاصد وفي الغايات لها مكانة ومرتبة بإذن الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله تجدون في هذه الجامعة يا أخي نحن والله في داخل المسجد أنا الآن بدأت في جامعة اللغة الإنجليزية ما درست شيئا ولا جماعة ولا كتابا ولكن أنا بدأت في ساعة التخصص اللغة الإنجليزية أنا مصوليتي أن أعلمه اللغة الإنجليزية فأنا إذا أدخل دخلت في الفصل قلت له ممنوع نهائيا أن نتكلم في هذا الفصل إلا باللغة الإنجليزية وقصدت وقيدت نفسي أن أتكلم مع المتعلمين العسريين graduate باللغة الإنجليزية ومع الفضلاء والعلماء باللغة العربية مرة أن أكنت جالسا في مجسدي ومعي طائفة العلماء وطائفة المتعلمين العسريين فأنا أتكلم هؤلاء باللغة العربية وأتكلم هؤلاء باللغة الإنجليزية والعلماء سألوا مني قالوا يا شيخ من متى بدأ الشوق اللغة الإنجليزية ولماذا فقلت لهم لأن الأمة كلها دخلت في دبور الإنجليز كيف نخرجها وهم ذحكوا فهؤلاء العسريين يقالوا لي يا شيخ أنت تكلمت منا شيئا قلتوا لا لا أنا أحبكم أنتم أفضل الناس أحب الناس هذه كلمة حقيقة قلت لماذا تتكلم قلت هؤلاء الناس يا أخي في داخلهم صنم الإنجليزي قلت جالسا معهم في نفس الوقت جاء رجل بتان هو عنده عمل العقاري العادي والقطعات يبيع ولد جميل جدا حالق اللحية ولابس النظارات السوداء وعنده هكذا هذا الحذاء الطويلة وبطلون وشيط هذا وتاي وجاء كأنه هذا المسكين أنا أريد كيف تكون اللغة العربية اختصاصا للمدارس والجامعات والمعاهد والأساتذة والطلبة كأننا نحن دخلنا في جزيرة العربية نتكلم بعضنا بعضا ونقابل بعضنا بعضا ونزور بعضنا بعضا ونبحث بعضنا بعضا ونخاطب بعضنا بعضا باللغة العربية هذه لغة الأمة هذه لغة القرآن فالقرآن كتابنا المسلم دائما وخاصة يا شيخ الأردية فيها عربية مرة جاء الشيخ موسى يراقي عندنا ويخاطب الطلبة فقال يا أخي الأرد هذا كلها عربي فأخذ إيش في دقيقة مكتوب عليه الآن يمكن هذا ما حو مكتوب على النقود حصول رزق حلال عبادت هي وسنك أنا أسألكم الحصول كلمة عربية مردية رزق حلال عبادت هي أردو أردو والباقي ما فيها السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ماشاء اللہ هذا المجلس قد انعقد للضیوف الكرام وقد شرفون بوجودهم بيننا منهم فضيلة الدکتور الشیخ القاری فیوذ الرحمن حفظه الله والشیخ مولانا ذیع الحق حفظه الله تشرفون وان شاء الله اصلا الخطاب وال بيان لهم نحن اليوم اجتمعنا وجئنا لنستمعهم فضيلتهم ان شاء الله ولكن الكلمة الاخيرة مني وصیتا لكم بان التشجيع والترغیب والتشويق وتهیو البيئة لهذه اللغة الكريمة للقرآن الكريم ولهذه اللغة فان شاء الله انتم مهیئون لهذا وانا ارحب من قبل هذه الجامعة والشیخ قاسم والشیخ خالد وجميع الاساتذة اولای الضیوف الكرام بقدومهم الميمون في هذه الجامعة ارحب بهم واجزاهم الله كل خیر وبارک الله في جهودهم وتقبل الله حركتهم واجعلها حسن مقبولة في ميزان حسناتهم واتم مقلمتی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ہمارے مشفق و مربی ہمارے مامو جان حضرت مولا عباد الرحمن اباسی صاحب دامت برکاتهم العالیہ نے عربی زبان میں انتہائی جامع بیان فرمایا اور انتہائی قیمتی نصیحتیں طلبات سے اور اساتذہ سے فرمائی اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک حضرت کی عمر میں صحت میں علم میں برکتیں عطا فرمائے اب ہمارے جو آج کے مہمان تھے بزرگ تشریف لا چکے ہیں میں انتہائی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی طرف سے ادارے کے اساتذہ کی طرف سے تمام طلبہ کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں اختصار کے ساتھ تعارف فرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا ڈاکٹر برگیڈیر فیوز الرحمن صاحب دامت برکاتوم ہمارے ان بزرگوں میں ہے جنہوں نے اکابرین اور بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں مشایخ کی صحبتوں میں رہے ہیں خصوصا ہمارے بڑے جو حضرات تھے حضرت مولانا احمد الیلہ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالحق عباسی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علامہ سید شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ دیگر بہت سارے اکابرین علماء مشایخ بزرگ ان سے حضرت نے استفادہ بھی کیا ہے تفسیر میں حدیث میں تصوف میں اور بہت سارے بزرگوں کی حضرت نے صحبتیں اٹھائی ہیں زیارت کی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے حضرت مسننف بھی ہیں جس میں خصوصا ہمارے اکابرین اور مشایخ کی سوانحات شامل ہے اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر حضرت نے قلم اٹھا ہے اللہ پاک حضرت کے علم میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے مذہبی امور بھی رہے ہیں ڈائریکٹر مذہبی امور سابقہ ڈی ایچے کے اسی طرح آرمی سے وابستہ رہے ہیں اور اب بھی الحمدللہ اپنا علمی مشغلہ تصنیف و تعلیف اور ساری مسروفیات جاری ہیں ہم حضرت کی زیارت کے لئے حاضر بھی ہوئے شفقتیں فرمائی اور وقت دیا ادارے کے لئے تو انشاءاللہ ابھی حضرت سے درخواست کروں گا کہ ہمارے طلبہ کے سامنے اور اساتذہ سے کفتگو فرمائیں اکابرین کے حالات واقعات ذکر فرمائیں قیمتی نصائح فرمائیں تمام طلبہ غور و فکر سے حضرت کی باتیں سنیں موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسمی ربکا الَّذی خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقُ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَقْرَمُ الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَابِلِ اَشْتْرَامُ مُولَنَا عَبَادُ الرَّحْمَنَ نَبَذِي صَحِبُ مُولَنَا مَمَدْ قَاسِمْ صَحِبُ مُولَدْ خَلَدْ صَحِبُ اور دیگر اساتیزہ اکرام اور طوربہ عزیز میری آپ کے ہاں پہلی حاضری ہے پہلی بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور یہ بزرگ آپ کے اساتیزہ مولانا قاسم صاحب ہمارے عملیر کے انتشریف لائے کرم فرمایا اور وہیں انہوں نے مجھ سے وقت لیا تو میں نے اسے اپنی سعادت سمجھا اور آ جاتے ہوئے میرا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے محترم بھائی عزیز بھائی ہمارے ٹرسٹ کے بھی ممبر ہیں بھائی زارو الہسن صاحب تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ دعاوں کی کتابیں بھی رکھ لیجئے اور کچھ تو یہاں آپ حضرات کو دے دیں گے اور خیال تھا کہ مولانا عباد الرحمن صاحب کے لیے بھی ان کے ادارے کے لیے بھی کچھ کتابیں بجوا دیں گے اور پھر بعد میں مولانا قاسم صاحب سے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو مجھے واقعہ دن بہت زیادہ خوشی ہوئی کوئی پانچ سال کا عرصہ میں ڈی ایچ میں ڈائریکٹر تعلیم اور مذہبی امور رہا ہوں اور اس دوران پوری کوشش کی کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مسجدیں بن سکیں وہ مسجدیں بھی بنتی چلی گئیں اور جتنے بھی کہیں چھوٹے بڑے پلات تھے کوشش کی کہ یہ ساری مسجدیں بن جائیں تو اس دوران ماشاءاللہ بہت اچھی مسجدیں بھی بنی اور بہت اچھے خطیب عزرات بھی ہم نے منتقب کیے اور وہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور علاقہ ان سے مستفید ہو رہا ہے ایک دن مولانا مفتی رفی عثمانی صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں احبک اللہ اور اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ سے ادھر کام لیا ہے ڈی ایچے میں اس کے اثرات پورے کراچی پہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کوشش کی سرویس کے دوران بھی اور ادھر آ کر بھی کہ ٹھیک میرٹ پہ کام کیا جائیں اور میرٹ کی تعلیم بھی قرآن دیتا ہے ہمارا دین سکھاتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ لَا أَحْلِهَا کہ امانتیں ان کے سپورت کر دو جو اس کے اہلوں الحمدللہ میں نے کبھی کسی نالائق آدمی کو برتی نہیں کیا اور خود بھی کوشش کی محنت سے پڑھتے تھے اور جو نیویسٹریوں میں بھی پوزیشن لیتے تھے تو خود بھی محنت کرتے رہے تو میرٹ کا مجھے بہت خیال ہوتا تھا اور چناؤں میں اچھی طرح ہم دیکھ بال کے خطیب عزرات لیتے تھے موزن لیتے تھے کہ موزن کی آذان ایسی ہو کہ وہی بہت بڑی دین کی دعوت ہو اور وہ آذان سن کے ہی لوگ مسجد میں آ جائیں اور خطیب عزرات بھی ایسے لیں کہ جن کے جن کے تقوی جن کی نیکی کا اثر پورے علاقے پہ پڑے انہی میں ایک ہمارے خطیم اور عالم دین اور مفتی مولانا عبدالروف غز نبی صاحب ہیں انہیں بھی کسی نے میرے بارے میں بتایا یہ ایک دن دفتر میں میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کسی دوست نے ذکر کیا ہے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں ملنے کے لئے اور ادھر کے انگلشن میں میں کسی مسجد میں خطیب ہوں تو آپ ایک جمعہ ہمارے عام پڑھا دیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھا دیں گے تو اس دوران پانچ سال کے عرصے میں ڈی ایچے کی جتنی مسجدیں ہیں ڈی ایچے کی اور دوسری بھی عموماً جمعہ میں ادھر پڑھاتا رہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر تراویخ میں قرآن باگ بھی ادھر سناتا رہا یہ طوبہ مسجد جو گول مسجد ہے جس میں کوئی ستون نہیں ہے اس میں بھی ایک مرتبہ قرآن باگ سنانے کی اللہ نے توفیق دی اور بارہا مختلف مسجد میں جمعہ پڑھانے کا پروگرام بھی اس پانچ سال میں جاری رہا اور لوگ بہت قریب آئے ہیں کراچی میں آلِ خیر بہت ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں مجھے بہت پسند آئے اور جو لوگ بہت زیادہ پسند آئے ہیں ان میں مولنہ عباد الرحمن صاحب اور ان کی جامعہ صدیق بھی ہے اور ان بھائیوں سے بھی میں نے درخواست کی جب ہم ملیر کینٹ میں ایک اکڑ میں مسجد بنا رہے تھے تو میرا جی چاہتا تھا کوئی ان کا بھائی کوئی باس ہی ہمارے باس بھی ہونا چاہیے مگر یہ ادھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات بزرگ حضرات فنافت تبلیغ ہوتے ہیں بھائی عبداللہ حفظ صاحب کی طرح رحمہ اللہ تو اسی طرح یہ بھی فنافل علم بھی ہیں اور خدمت میں بھی فنا ہیں میں راستے میں بھائی ازار سے بھی بات کر رہا تھا کہ مولانا نے اپنے آنکھیں جو سنتکار اور کاروباری اور نمازی ان کو بھی قاری بنا دیا ایک مرد بھائی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ان کا جائزہ لے لیں ہماری ایک کلاس ہے اور اچھی کلاسیں رکھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ ان کی کتابیں بھی تیار کر رہے ہیں اس وقت تو نہیں تھی مگر ان کی کتابیں مجھ تک بہنتی رہتی ہیں تو کہا کہ یہ کلاس ہے تو کلاسوں سے بھی بات ہوتی رہتی تھی کبھی انگریزی میں کبھی عربی میں انہیں کورسس کرواتے رہتے تھے تو وہ جو کلاس تھی فرمایا کہ جیسے مجھے یاد بڑھتا ہے کہ آپ جمال القرآن کے سارے مسائل بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں اب وہ سنا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ تعلیب علم ٹائپ نہیں تھے وہ سارے ان کی مسجد کے نمازی تھے کہ ادھر واگ کرنے بھی آئے پارک میں اور انہوں نے کلاسیں رکھی ہوئی تھیں اور بعد میں ان کا اکرام بھی کرتے تھے کہ ادھر ہی ناشتہ کرنو تو بڑے بڑے لوگ تھے تو وہ تجوید کے مطابق ماشاءاللہ قرآن و مجید پڑھ رہے تھے تو میری طبیعت بہت خوش ہوئی کہ ان پہ محنت کی ہے انہوں نے یہ لاہور کی ایک مسجد سے میں متاثر ہوا کہ ادھر کے امام صاحب نے اپنے نمازیوں پہ اور خاص پر اپنی جو کمیٹی تھی وہ بھی اس میں شامل تھے ان کی کمیٹی کے ادھرات ان کو پورا قرآن و مجید انہوں نے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا دیا تجوید اور ترجمے کے ساتھ اور جون جون وہ پڑھتے کہ ماشاءاللہ وہ پھر مولوی صاحبان کوئی انگریزی پڑھا ہوئے ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو پیشے کے لئے ہسے تو ایسے تھے مگر وہ جب انہوں نے قرآن و مجید پڑھا ترجمہ پڑھا تو ان پر وہی اثر سامنے آیا تو میں آپ سے باندھ کر رہا تھا مولونا مفتی عبدال روغ غز نوی صاحب کی تو اس کے بعد انہوں نے کچھ باتیں کہیں کرتے کرتے انہوں نے کوئی حدیث شریف پڑھی اور ان پر رکت تاری ہو گئی تو مجھ پر بھی اثر ہوا تو ہمارے ہاں یہ گول مسجد کے امام صاحب ریٹائرمنٹ پہ جا رہے تھے اور ہمیں خطیب کی ضرورت ہی اور میں دعائیں بھی مانگتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ بہترین آدمی ہمیں مل جائیں اچھے سے اچھے کہ حافظ بھی ہوں قاری بھی ہوں عالم بھی ہوں مفتی بھی ہوں حتیٰ کہ ہم نے معزن بھی مفتی رکھے ہیں تاکہ امام صاحب چھوٹی پہ جائیں تو لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں تو وہاں یہ تشریف لائے اور ان پر جب رکعت داری ہوئی تو میں نے کہا کوئی آل دل لگتے ہیں یہ اور میں نے ان کو کہا کہ جمعہ کی بات تو بات میں کر لیں گے ابھی میرے دل میں ایک خیال آیا ہے کہ ہماری یہ مسجد توبہ مسجد اور گول مسجد اس میں ہمیں بہت قابل آدمی کی خدمات کی ضرورت ہے تو میں آپ کو اس کے لئے دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور دوسرا یہ کہ جس مسجد میں آپ خطیب ہیں اس کا پورا اور صحیح انتظام کر کے آئیں وہ جرگے بنا کے ہمارے پاس نہ آئیں کہ ہمارے امام کو واپس کرو انہیں مطمئن آپ کریں گے اور میں نے کہا میں نے صرف اللہ کی رضا کیلئے آپ کو دعوت دیئے میں آپ کو پہلے جانتا بھی نہیں تھا نہ نام سے نہ ویسے تو آپ استخارہ کر لیں تو استخارہ کا عمل بھی کر لیں بہت اچھی بات ہے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ استخارہ ہمارے خلاف نہیں جائے گا وہ ہمارے حق میں ہی ہوگا کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کیلئے آپ کو دعوت دیئے تو انہوں نے استخارہ کیا اور پھر ہفتے کے بعد آئے اور انہوں نے کہا کہ استخارہ تو باقی جو ہیں نا واقعی مجھے ادھر کہا گیا ہے تو پھر اللہ نے کیا کہ یہ وہاں آئے بڑا انہوں نے کام کیا اور کر رہے ہیں اور علاقے پر اثر ہے دوسرا ابو بکر مسجد ہے اس میں مولنہ عبد الرحمن مفتی عبد الرحمن صاحب حافظ قادی علم مفتی دارنم کراچی گئے ہیں پھر وہ تھے پھر ایک موزن صاحب میرے پاس آئے کہ جی مجھے بہت ضرورت ہے تو میں نے جب ان کی میں نے کہا ذرا آپ آزان سنا دیں مجھے تو آزان جب سنی تو میں نے کہا کہ آواز صاحب کی اچھی ہے اگر موزن حرم کی طرح آپ مجھے آزان سنا دیں تو پھر آپ کے تقرر کے بارے میں سوچیں گے کہتے ہیں مولت دے دیں میں نے کہا کتنی مولت چاہیے کہتے ہیں دو ہفتے تو آج کل موبائل چیزیں ایسی بہت ہیں وہ میرے خیال میں دن رات آزانیں ہی سنتے رہے ہیں اتنی پریکٹس کی اتنی پریکٹس کی جب وہ آئے دو ہفتے کے بعد تو انہوں نے مجھے بلکل موزن حرم کی طرح آزان سنا دی آواز بھی اچھی تھی اور پریکٹس کر کے آئے ہوئے تھے ہم نے ان کو رکھ لیا اور کئی بارے ایسا ہوا کہ میں اس مسجد نہیں مسجد تھی مسجد علی ان مسجدوں کے افتتاہ بھی ہم نے کیے اور پھر جمعہ بھی پہلے بڑھایا تو اس میں ان کا تقرر ہوا تو انہوں نے وہاں جب آزانیں دیں تو لوگ اپنے کوٹھیوں سے جو ہے نا دیوانہ وار مسجد میں آتے تھے ویسے بھی یہاں نمازی بہت ہوتے ہیں اور پاکستان میں شاید اتنے نمازی کا ہی نہیں ہوتے جتنے کراچی میں ہوتے ہیں اللہ کرے کہ اس سے بھی زیادہ سب جگہوں پہ ہوں تو میں بھی کئی بار جب گیا تو ان کی آزان باہر کھڑے ہو کے سنتا رہا انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بھی ادھر کھڑا ہوں اور بڑے جذبے سے آزان دے دے دیں اور جب میں زیادہ تو کئی نمازی کہتے ہیں کہ ان کی آزان سن کے پھر ہم مسجد پہنچاتے ہیں پھر ایک دن وہ آئے مجھے کہتے ہیں کہ میں دوسرے کے تیسرے سال میں پڑھ رہا تھا مجبوری کی وجہ سے میں ادھر آ گیا ہوں آپ اگر مجھے اجازت دے دیں میں اپنی تعلیم جاری رکھوں تو مجھے لکھے دے دیں انہوں نے درخواست دی میں نے لکھ دیا بلکل اجازت ہے کہتے ہیں میں نماز کے وقت اور آزان کے وقت زور کے وقت بھی بلکل اپنے وقت پہ پہنچوں گا تو وہ اسی پر عمل کرتے رہے تو اب جو ہیں وہ مولانا مفتی عبدالجبار صاحب امام ہیں ان کا نام بھی عبدالجبار ہے یہ بھی پڑھتے پڑھتے یہ عالم بھی بن گے مفتی بھی بن گے امام اور موزن جو ہیں دونوں ہیں امام اور مفتی اب وہ یہ وہاں آزان دے رہے ہوتے ہیں اچھے اچھے لوگ الحمدللہ میں ملے کوشش کرتے تھے کہ ماحول بہت اچھا ہو جائے آلِ علم ہوں لوگوں کو بشارت سنائیں بشیرہ والا تنفیرہ کہ بشارتیں دیں اور قریب کریں میں پاکستان ملیٹی اکیڈمی میں گیا تو ادھر ہمارے ایک میجر صاحب کے بھائی تھے چھوٹے یونس تو انہوں نے کہا یہ نماز میں نہیں آتے تو کماننٹ صاحب نے مجھے جنرل صاحب نے کہا ہوا تھا کہ نماز آپ نے پڑھانی ہے جمعے کی تقریر آپ نے کرنی ہے تو ابھی دو چار جمعے ہی میں نے پڑھائے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جمعے پہ تو آتے ہیں مگر پابندی پوری نہیں کرتے ان کو سمجھائیں تو میں نے کہا یونس صاحب کیوں پابندی سے نہیں آتے ہیں آپ کے بھائی آتے ہیں آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کا نام بھی نبیوں والا ہے تو کیا بات ہے تو کہنے لگے کہ انکل یہ جو ہے نا مولی صاحبانوں میں دوزق سے ڈراتے رہتے ہیں اس لیے میں نہیں آتا ہوں جب آتا ہوں یہ دوزق سے ڈراتے ہیں تو میں نے کہا یونس آپ ہمارے آم بھی آئیں کبھی میں نے بھی دوزق سے ڈرائیا ہے آپ کو ہم آپ کو جنت کی بشارت بھی دیں گے آپ جیسے لوگ آئیں گے تو جوہ شاہ بولنا شاہ فی عبادت اللہ ایسے آدمیوں پر تو سبعاتن یو ذلوهم اللہ فی ذلی یوم لا ظلہ الا ظلو وشابن نشا فی عبادت اللہ تو کہتے ہیں یہ ہمیں ڈراتے ہیں وہ حضور علیہ السلام بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے مگر بشیر والا پہلو زیادہ غالب رہتا تھا تو مولانا بھی یہی کام کر رہے ہیں ہمارے دوسرے ادرات علماء کرام ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب اور دیگر وہ علماء کی جو جماعتیں تیار کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ تقویٰ والے ہوں اور ان کے اندر حضور علیہ السلام کی صفات پیدا ہو جائیں اور عصوہ حسنہ پہ عمل کرنے والے ہوں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ادارہ یہی کوشش کرتا ہے پہلے لوگ سادے بھی ہوتے تھے کچھ زیادہ پڑے ہوئے بھی نہیں ہوتے تھے اور وہ اتنے سوال نہیں کرتے تھے اور الٹے سیدھے سوال نہیں کرتے تھے اب ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں تذکرہ تل رشید پڑھ رہا تھا اور یہ تذکرہ تل رشید حضرت مولانا عشق اللہ میرے ٹھئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے مرید دیں اور یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا تذکرہ ہے تذکرہ تل رشید تو اس میں لکھا کہ مولانا مفتی محمد سہول صاحب یہ دعلم دیوبند میں بھی صدر مفتی رہے ہیں اور یہ مولانا دیوبند میں بھی حضرت مولانا محمود حسن شیخ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے اور اس کے بعد حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں آکے خدیش شریف آمی پڑھی تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے ہوئے کہیں کو مسئلہ آیا تو انہوں نے ایک سوال کیا انہوں نے جواب دیا پھر انہوں نے دوسرا کیا دیسرا کیا وہ جواب دیتے گئے تو چاند سوال جب ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا نام سہول کس نے رکھا ہے تم تو سہول کی جگہ سہول بنے ہوئے ہو تم تو سوالوں پر سوال کرتے ہو تمہارا نام سہول کس نے رکھا ہے خیر وہ سارے تربیت کرتے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے حضرات کام کرنے والے ہوتے تھے سٹاف ہوتا تھا اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کے سارے بزرگان دین سے بیعت ہوتے تھے حضرت مولانا قاسم محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ سب حضرت آجی امداد اللہ مواجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو بھی حضرت گنگوئی سے بھی اجازت تھی اور حضرت آجی صاحب سے بھی اجازت تھی مولانا انبرشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا بڑا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بھی ایسی عطا فرمائی تھی اور علم بھی اور اس پر حمل بھی کہ ایک مرتبہ کسی سٹیشن پہ کسی ہندو کی نظر ان پر پڑ گئی جو ریلوے میں ملازم تھا اس نے دو تین مرتبہ دیکھا تو وہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی رشی معلوم ہوتے ہیں اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا دیں صرف شکل دیکھ کے اور یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے مولانا انبرشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور ان سے عرض کرنے لگے کہ حضرت مولانا رشید اپنے شیخ سے پیرو مرشت سے درخواست کی کہ حضرت اس وقت جب وہاں شاکھ العدیس تھے اور آزری ہوتی رہتی تھی کہ حضرت دعا فرمائیں میری نماز ٹھیک ہو جائے شیخ العدیس اور اس پائے کہاں اور چلتا پھرتا کتب خانہ ان کے بارے میں علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اسلام کی پیچھے کی پانچ سو صدیوں میں اس پائے کا عالم کوئی نہیں گزرا اور علامہ اقبال نے جو ان پر زمان و مکان کے سلسلے میں فائدہ حاصل کیا جب یہ جاتے تھے اور برابر وہ ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے تو استفادہ کرتے رہتے تھے اور زمان و مکان پہ بھی جب لیکچر ہوئے پنجابی یونیورسٹی میں تو وہاں بھی انہوں نے کہا میں حیران ہوں ایک مدرسے میں بیٹھا ہوا آدمی اور وہ فلسف ہے کبھی امام ہے اور اس درجہ کا عالم ہے کہ عربی کے عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں فرسی کے بھی اور اس طرح اور ہر کتاب یاد ہے جو سوال کرتے ہیں وہ پورا جو سوال ہوتے تھے وہ لکھے لے آتے پوچھتے جاتے اور علامہ جو ہے نا وہ جواب دیتے جاتے فیلمدی تو بہت متاثر ہوئے وہ اور وہ ان کو لاہور شاہی مسجد کے لیے بھی انہیں درخواست کی کہ کالیج میں بھی پڑھائیں مسجد میں بھی آ جائیں بہت متاثر ہوئے اور بڑی ان پر رکت تاریح ہو جاتی تھی باتیں ان کی سن کر اور اخلاص تھا اور ختم نبوت کے اوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں کہ غلام محمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کے بعد ان کو ایک آگ سی لگی ہوئی تھی کہ اس نے کیسے دعویٰ کر دیا اور سارے رل ملکے اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد علمی کلمی ہر لحاظ سے کیا جائے تو انہیں چین نہیں آتا تھا اور بیمار تھے وہ اور علمائے نے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلا فیصلہ غالباً 1932 میں باہلپور کے جج نے ایک خاتون کا جو نکاح ہو گیا تھا مرزائی کے ساتھ انہیں پتا نہیں تھا تو وہ کیس عدالت میں آیا اور تنسیق نکاح کا تو اس پر باہلپور کے علماء نے کہا کہ ہمارا نمائندہ محمد اکبر صاحب جج کی عدالت میں ایسا آدمی چنوں جس سے بڑھ کر کوئی آدمی نہ ہو تو وہ دیوبند پہنچے اور درخواست کی مولانا محمد صادق صاحب نے کہ یہ مقدمہ عدالت میں ہے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ ہم سب کے طرف سے نمائندہ بن کے آ جائیں تو ادھولی کوئی اور عالم بیٹھے ہوں گے قادم بھی انہوں نے بھی کہا کہ حضرت وہ بیمار ہیں اور ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جوش میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں میں انشاءاللہ ضرور ہوں گا اگر میں اس راستے میں مر بھی گیا تب بھی میں ہوں گا آپ فکر نہ کریں اور پھر جو بحول پور آکے انہوں نے جو تقریر کی اس میں چاند الفاظ ایسے تھے کہ علماء بھی رو رہے تھے کہتے ہیں یہ مولانا صادق میرے پاس آئے اور گوائی دینے کے لیے درخواست کی اور میں بسر پہ پڑا ہوا تھا تو زندگی میں ہم جو ہے ہم نے کونسا کوئی ایسا کام کیا ہے اور اگر پڑایا ہے تو تنخواہ بھی لیے بہت عرصہ انہوں نے تنخواہ نہیں لی تھی اور زور سے جب شادی بھی دیوان والے بزرگوں نے کرا دی ان کی استادوں نے تو اس کے بعد کہا کہ اب تنخواہ لے لیں تو وہ مہتمیم صاحب جو تھے مولانا قاری محمد طیب صاحب کے والے صاحب مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں استاد صاحب کے گاری رہتا ہوں کھانا وہ کھلا دیتے ہیں تو میرا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے تو میں نے کیا کرنی ہے پیسے میں نے کیا کرنی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو پیسے لے کے حدیث پڑھائی ہے پتہ نہیں ہاں یہ مانی ہوئی بات ہے یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم سے تو گلی کا کتہ بھی اچھا ہے ہم نے تو پیسے لے کے حدیث پڑھا دی اور اب وقت آیا ہے کہ ختم نبوت پہ گوائی دینی ہے شہادت کا تو یہ فرمایا کہ میں نے کہا کہ اور تو کوئی نیکی نہیں ہے شاید اسی شہادت کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے میں آپ کے پاس آگئے ہوں اور اتنے علماء استفادہ کرتے تھے ہوتا ہے نا کوئی ڈر کے جوج کی عدالت میں جائیں گے کچھ ہوگا کیا سوچیں آدمی بہت سوچتا رہتا ہے حوالے دیکھتا رہتا ہے تو انہوں نے علماء سے عام باتیں ہوتی رہتی تھیں ان کی اور بڑے سکون سے جاتے تھے اور ادر عدالت میں گوائی بھی دی اور بیان بھی دیئے اور وہ سارے کام چلتے رہتے تھے اس کے لئے کوئی تیاری وہ نہیں کرتے تھے اور نہ کی اور مرزائیوں کا وقیل بڑا خرانٹ کے سب کا اور بڑا وہ مولوی ٹائپ بھی تھا تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ اوالے نہیں دیتے جائج صاحب یہ اوالے نہیں دیتے انہیں کہیں اوالے دے تو حضرت نے فرمایا کہ جائج صاحب انہوں نے مولوی دیکھے نہیں ہے میں اوالے دینے پہ آؤں گا تو شمار نہیں کر سکیں گے یہ میں اتنے والے دوں گا انہوں نے دیکھے نہیں ہے آدمی اب اس نے ایک عبارت پڑھی وقیل نے اور سارے علماء جو ہیں نا متفکر ہو گئے کہ ان کے پاس کتاب ہی نہیں تھی اور وہ ادھر سے پڑھ رہا تھا اور بیچ میں کچھ عبارت چھوڑ گے تو آگے سے پڑھ دی کہ وہ بھی کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں تو اب وہ ڈھرے کے اب شاہ صاحب کیا جواب دیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ جائج صاحب ان سے کتاب لے لیں مہارے پاس کتاب نہیں ہے میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ بیچ میں عبارت چھوڑ گئے ہیں یہ عبارت چھوڑ گئے ہیں تو اس نے کہا میں کتاب نہیں دیتا ہوں تو انہوں نے کہا جائج صاحب لکھے میں نے ستائیس سال پہلے یہ کتاب پڑھی تھی انشاءاللہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا گا میں پڑھتا ہوں پڑھنے شروع کر دیا وہ حیران ہو گئے ہیں اسی بحث میں ایک مردبہ حضرت کو غصہ آیا ہے اور انہوں نے فرمایا اس جہنمی نے تو یہ یہ لکھا ہوئے غلام عمد قادیانی کے بارے میں کہا وہ بہت سر پٹایا ہے ان کا وکیل کہ میرے تو نبی ہیں اور انہوں نے کہا جہنمی جائج صاحب ان کو کہیں الفاظ واپس لیں عدالت پہ سناٹا چھا گیا یہ خموش رہے تو جائج انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا حضرت جائج صاحب جو میں نے کہا ہے جہنمی اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں کہ جہنمی ہے یا نہیں اب وہ ڈرہ دکھانا ہوتے تھے تو کہتا ہے میں دیکھ بھی نہیں تو نہیں مانتا کہتے ہیں وہ الگ بات ہے مانو نہ مانو جہنمی بنا جو ہے نا جہنم میں جلتا ہوگا دکھا دیں گے تو یہ سارے آلے دل لوگ تھے اوپر سے نیچے تک مہتمیم صاحب نے کہیں بعض نے کھانے دیوبان کے کھانے بھی کچھ جو ہے خفقی کا اظہار کیا تو بات جو ہے وہ مہتمیم صاحب تک پہنچی شاید اس وقت رفی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے وہ بھی آجی صاحب کے خلیفہ تھے اور شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو جنہوں نے یہ اس قسم کی بات کی ہے تو ان کو سامنے لائے لائے تو انہیں بلا کے واپس کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے دیوباند کی مدرسے کے طالب علمی نہیں ہے یہ طالب علمی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ کیسے آپ کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جو علماء بیٹھے تھے یا دوسرے عدرات طالب علم تھے ان میں یہ نہیں تھے تو یہ ہمارے طالب علم نہیں ہے چک کیا گیا وہ بر سے ایسے ہی آئے ہو گئے تھے طالب علم نہیں تھے تو ایک سے ایک ولی مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ عثمانی مولانا شبیر رحمت صاحب عثمانی کے بڑے بھائی مفتی شبیر صاحب کے بھی استاد سارے کے سارے یا اللہ نقش بندی سلسلہ فلان سلسلہ فلان سلسلہ چاروں سلسلے اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں سب کچھ ہوتے ہوگے بھی انتہائی انکسار آجزی حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب رحمت اللہ استاد کے علاوہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں حضرت مولانا عبدالقاد رائے پوری رحمت اللہ کے بعد ہم نے ان سے بیعت کر لی تھی اور جب ہم جاتے ہیں تو اتنے اونچے الفاظ کہہ دیتے ہیں بچوں کے بارے میں آپ نے بہت کرم فرمایا آپ تشریف لائے اور شاگردوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے برابر والا یا اس سے بھی کام پہ انتہائی آجزی اور حضرت تانوی رحمت اللہ کے بھی چاروں سلسلوں میں خلیفہ دیں تو روحانی کے علم کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ توبہ بھی ہوتی رہے علم کا بھی غرور پیدا کر دیتا ہے اور تصوف جو ہے یہ آجزی سکھاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور حضرت آجی امداد اللہ محجر مکی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قریب ہونے کا ذریعہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ میں نہیں ہے وہ آجزی اور انکساری ہے آجزی اور انکساری سے اللہ تعالی کے قریب چلے جاؤ اور جتنا آدمی آجزی کرتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ سجدے کی آلت میں جب ہوتا ہے تو اللہ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے کبھی انسان اتنا اکڑتا ہے کہ اس سے زیادہ اکڑ نہیں سکتا اور کبھی جھکتا ہے تو سجدے میں سارے ہے اس سے زیادہ پھر جھک نہیں سکتا تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے تو آجزی سے آدمی اللہ کے قریب چلے جاتا ہے اور فقر نہ ہو تکبر نہ ہو تکبر اجازی راق خور کرد بزندان لانت گریفتار کرد تو اس عبلیس کو بھی تکبر نہیں مارا ہے تو تکبر نہ ہو بڑائی نہ ہو ایک مرتبہ حضرت مول اللہ قریب مطیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمیم دارنم دیوبند یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے چاروں سلسلوں میں خلیفہ بھی تھے ایک مرتبہ گئے انہیں کچھ محسوس ہوا حضرت نے بوچھا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے تو انہیں نے کہا کہ حضرت آج کل کچھ ایسی غرور یا تکبر جو دل میں آ جاتا ہے پتہ نہیں کیوں تو انہیں کہا کہ آپ چند دن ہمارے پاس رہیں تو انہیں کہا بہت اچھا حضرت تو حضرت نے فرمایا ایسا کرنا ہے کہ آپ جتنے نمازی آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا کریں تو وہ جوتے سیدھے کرتے رہے ایک دن حضرت حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد طیب جو نیلے جوتے ہوتے وہ آپ سیدھے کر دیتے ہیں جو پرانے کیچڑ والے ہوتے وہ سیدھے نہیں کرتے آپ وہ بھی کیا کریں پھر انہوں نے وہ بھی کرنے شروع کر دی جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب ٹھیک ہے اور کاریم محمد طیف صاحب نے آکے کہ حضرت اب طبیعت بلکل ٹھیک ہو گئی ہے فرمایا کہ جائیں پھر آپ دیوبند میں خدمت کریں پھر اگر کچھ ہو تو پھر اور علماء سے بے حد قرآن سے سب سے محبت ہے اور انہیں باسیسہ ایمان سے تو بہت مجھے محبت ہے ان کے کام کی وجہ سے اور ایک حضرت مولانا عبدالغفور مہاجر مدنی رحمت اللہ کے خاندان کی نسبت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ محبت ہے ان کا اخلاص دیکھیں کہ وہ تشریف لائے افسوس ہے کہ وہ کبھی ایسے لاہور میں آئے نہیں کہ میری ایک ملاقات ہو جاتی کراچی سے ہی ادھر ادھر سے ہو کے وہ جاتے رہے تو البتہ مولانا عبدالحق ان کے بڑے بیٹے سے رحمت اللہ سے تو ملاقات رہی ان سے نہیں ہوئی مگر نوابوں کے ہاں جب یہ آئے مولپور میں اور انہیں نے ایک فکرہ یہ کہا کہ اللہ ہمارا مو کالا کرے اگر ہم دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے تمہارے پاس آتے ہوں اخلاص دیکھیں کہ اگر کسی بھی دنیا بھی غرض کی وجہ سے ہم تمہارے پاس آتے ہوں تو اللہ ہمارا مو کالا کر دے ہم تو اس لئے آتے ہیں کہ تم سمر جاؤ تمہاری آخرت تک اور فرماتے ہیں جب ہجرت کر کے گئے یہ حضرت مفتی کفائد اللہ رحمت اللہ کے شاگر تھے امینیہ کے فاضل تھے اور ادھر استاد بھی تھے ادھر سے گئے گارز میں بھی سب کچھ بیج بٹا کے ادھر چلے گئے فیملی سمیت اور گزارت مشکل ہوتا تھا کہتے ہیں ایک آدمی آدھا تھا ادھر مسجد نبی میں اور چادر میں بڑے پیسے ہوتے تھے اس کے اور وہ ایک آواز لگاتا تھا کہ دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ اور پھر دوسرے دن بریوی چادر لاتا پھر تقسیم کرتے رہتے ادھر کہتے ہیں جب تھوڑے سے ہی پیسے رہ کے تو مجھے بھی خیال آیا کہ اس بابا جی والی بات میں بھی کر دیتا ہوں اب کتنے سے رہ گئے انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں دے دو کہتے ہیں جب دیئے تو اس کے بعد اللہ نے وسط دے دی پھر جو ہے نا رزق حلال کے انتظامات من جانب اللہ انہیں لگیں اور وہاں بھی بڑی خدمت کی ہر ملک کا آدمی ان سے استفادہ کرتا رہا اور ان کے بیعت ہوتے رہے اور اپنی اصلاح کرواتے رہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے صرف توبہ کرواتے یہ جو بیعت کرتے ہیں یہ بیعت توبہ ہے ایک بیعت جہاد ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں تو یہ توبہ کی بیعت ہے کہ ہمارے سامنے وہ کہہ دیتے ہیں مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تیزی میں اتنے لوگوں کو بیعت تو کرتے رہتے ہیں تربیت کا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس میں تربیت کر سکیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے انہوں کہا حضرت ہم بیعت توبہ کرواتے ہیں اور اکثر حضرت جو ہیں ٹائیاں بھی اتار کے انہوں نے جتنی لوگوں کی سوٹوں کی ٹائیاں جمع کر کے سمدر میں پھینکی ہیں اتنی کسی اور بزرگ نے چاہیت نہ پھینک وائی ہو اور پھر کہتے تھے داڑی پوری رکھ لو تو فرماتے کہ میں تو بیعت توبہ میں توبہ کروا دیتا ہوں اور اللہ تعالی ہے جو دل بدل دیتا ہے بعض تو کہتے ہیں بڑی تبدیلی ہاتی رہتی ہے ہم نے توبہ کروا دی کیا بتا وہ آپ کے پاس آجائے تو تربیت بھی آسل کر لے آپ جیسے لوگوں کے پاس آجائے اور بڑی لوگوں میں تبدیلیاں آتی تھی اخلاس تا قنا فن نفس راقبت اذا رغبت وائذا ترد الى قلیل انتقن تو انہی بزرگوں ایک نام ہے مولانا سید ابو حسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی نے ناظم ندوت العلماء میں شروع سے بڑا ان کا فین تھا اور ان کی کتابیں در نہیں ملتی تھی اور میں جو لاہور کے تاجر جب وہ کوئی انڈیا جاتے میں کہتا ان کی کتاب لے آنا پیچے میں دے دیتا تھا کیا عربی کی کتابیں لکھی ہیں اور انگریزی میں بھی ترجمے ہوئے اردو رائی بریلی کے رہنے والے چھوٹے سے گاؤں کے آدمی حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے اور کیا عدب ہے ان کا اور کیا کتابیں ہیں اور آپ حضرات کو علماء دین کو ان کی دعوت و عظیمت کتاب ہے کوئی آٹھ جلدوں میں ہے اس کا متعلق ضرور کرنا چاہیے شروع کے ادرات کس طرح انہوں نے دین کی دعوت دی آگے کہ یہ شخص جو ہیں ابو الحسن علی ندوی بیق وقت رحمت اللہ علیہ ایک تو اس وجہ سے بھی ان سے پیار تھا کہ یہ حضرت مولانا عمد علی صاحب رحمت اللہ کے بھی خلیفہ تھے پھر حضرت مولانا عبدالقادر رائع پوری رحمت اللہ کے بھی خلیفہ تھے اور ساتھ ہی ساتھ ندوت العلماء کے نازم بھی تھے ان کے بڑے بھائی مولانا ڈاکٹر عبدال علی صاحب حضرت شیخ علی رحمت اللہ سی کیا اور اپنا مطب چلاتے تھے اور حکیم تو خاندانی بھی تھے اور دلی میں وہ بھی تربیت حاصل کی مطب میں کوئی عدد بیمار تو کہتے تھے کہ حکیم دعای نہیں ہے یا ڈاکٹری جو کہتا وہ لکھ دے دیتے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علی سے مولانا حسین محمد مدنی رحمت اللہ علی سے بڑا پیار وہ جب آتے لکھ نو انہی کے گھر میں ٹیرتے تھے مولانا ابو حسین علی ندوی فاضل تو ادھر ہی تھے ندو علماء کے مگر برکت کے لیے انہوں نے حدیث شریف مولانا حسین محمد محمد رحمت اللہ حالے سے بھی پڑی اور کہتے ہیں کہ طالب علم کی اسے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے یا عزاز ہو سکتا ہے کہ میری عمر پندرہ سال کی تھی میں نے سید احمد بن عرفان رحمہ اللہ پر ایک کتاب چھوٹی کتاب لکھی ایک مضمون لکھا اور وہ مصر میں جو ہیں مصر کے رسالے میں وہ چھپا پندرہ سال میری اس وقت عمر تھی اور پندرہ سونہ سال کی عمر تھی جب میرے بھوپا مولانا تلخہ حسنی جو پنجاب یونیورسٹی اوریونٹ کالج میں پروفیسر تھے میں نے ملنے کے لیے آیا فراغت تو میری ہو گئی تھی مگر یہ ہے کہ عمر میری اتنی مر کر بڑے بڑے لوگ علماء کہتے ہیں حتی کہ گامہ پیلوان سے بھی میری ملاقات کرائی رستم زمان سے اور ڈاکٹر اقوال سے بھی ملاقات کرائی اور ان کی بیماری کے دن بھی تھے مگر ڈائی تین گھنٹے وہ ہم سے بات کرتے رہے اور جو باتیں انہوں نے کیوں میں نے نوٹ کرنی اور اگلے دن اخبار میں چھپ گئیں اور پھر انہوں نے ان پر رواعہ اقبال عربی میں وہ کتاب لکھی ہے ریڈیو سٹیشن سے تقریریں کی ڈاکٹر اقبال کا تعرف کرانے والے عرب دنیا میں یہ مولنا بلسان علی ندوی ہیں اور بڑے بھائین والے تو فوت ہو گئے تھے جب ان کی عمر چھوٹی تھی اور باہی نے دیان رکھا اور عربی کے حوالے سے مولنا بھی آپ سے بات کر رہے تھے اور یہ وہاں بھی اپنے ادارے میں بھی ان علماء طلب سے عربی میں بات کرتے رہتے ہیں مجھے اس لئے بھی اچھے لگتے رہتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں رہے ہیں کہ بائی جان نے ایسا کیا کہ میرے لئے انہوں نے ندوت العلماء میں خلیل عرب یمنی سکولر کو بھلایا اور استاد رکھ لیا وہ لکھنو یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے تھے کہتے ہیں ہماری تو بسم اللہ ہی جو ہے عربی سے ہو گئی حالانکہ ہم ہندوستانی ہیں ادھر کے جو کتاب لکھی لاکھوں میں تباوی مصر سے چپی اور بڑے بڑے وہاں کے عدیبوں نے سراہا دوسری کتاب اس رعب بین الفکرت الاسلامی والغربی یہ بھی خوب ہے کہ کشم کش اسلامیت اور مغربیت کی خوب خبر لی اقبال کا بھی تعرف کروا اور ایسا تعرف کروا کہ وہ ایک اسلامی شاعر تھے اور موقع پر جگہ جگہ تقریر مصر میں مدینہ یونیورسٹی میں ہلا کے رکھ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے اپنے عربی پڑی کدھر ہے ان کے بعد دکٹر تقی الدین ہلالی سے پڑی تو وہ تو بعد ہی عربی میں ان سے کرتے تھے کہ آپ نے اپنی زمان میں بات نہیں کرنی عربی میں ہی بات کرنی ہے کہتے ہیں وہ قرآن ایسا پڑھتے تھے روتے روتے صبح کی نماز پڑھاتے تھے اور ایسا وہ عقیدہ توحید راسق کر دیا گیا جس کی کوئی آدمی اور ایسا پڑھا دیا اور تلخہ سنی صاحب جب بھو تھے انہوں نے بہت بینت کی ہمارے ساتھ تو سب کے محبوب علماء کے بزرگان دین کے اور قادیانیت کے خلاف ایسی کتاب لکھیں اور مولانا حضرت مولانا عبدالقادر رائع پوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ کتاب لکھیں عرب دنیا کہتی یہ کتاب کسی نے نہیں لکھی تو آپ کتاب لکھیں تو کہتے ہیں میرا ذوک ایسا تھا بھی نہیں حضرت کا حکم تھا بیٹھ کے اٹھائیس دن میں اللہ نے لکھوا نہیں اور کتاب ایسی ہے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں مرزائی بھی پڑے سمجھ ہے کہ یہ ہمارے ہی آدمی نے لکھی ہوئی ہے لکھنوی ہیں نا عدب جو ہے بڑے عدب سے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں ایک جگہ مرزا صاحب کچھ اور فرماتے ہیں دوسری عبالت لائے کہ مرزا صاحب بھی فرماتے ہیں وہ اس کا توڑ ہوتا ہے اور کوئی بات ملتی جلتی نہیں ہے تو آخر میں جب آدمی پہنچتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قادیانیت والی وہ کتاب بڑی اور مسلمان ہوگئے اس انداز سے کہ میں نے نہیں لکھی انہوں نے غلام عمد قادیانی کے بیٹے بچیر عمد کو بھی بیجی کہ آپ نے ندوہ کے بارے میں آپ کے بڑے والے سب نے کچھ ہمارے بارے میں لکھا تھا یہ اس کا جواب ہے معذرت کے ساتھ دیر سے جواب دیا جا رہا ہے عربی میں لکھ دیا القادیانی والقادیانی وہ عربی میں لکھ دی عرب دنیا میں تو ایسی ایسی کتابیں اور سیرت پہ رحمت عالم یہ سیرت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم وہ لکھ دی عربی میں لکھ ان کی عربی ایسی ہے جیسے اردو ہے یہ عربی کے ترجمے ہوئی ہیں اور وہ پھر پھیل گئی ہیں کتابیں اور بادشاہوں نے بھی سعودی بادشاہوں سے بھی بات ہوئی اور انہیں بھی کہا کہ ایسے ان کے محل پہ نظر پڑی اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہتے ہیں کہ شاید ان کے دل میں خیال آیا ہو کہ محال ان کا پسند آ گیا تو ان کو خطاب کر کہتے ہیں کہ میں نے اوپر محل کو دیکھا کہ پہلی بار محل میں آیا ہوں مگر پچھلے چودہ سو سال کی تاریخ میری نظروں سے گزر گئی کہ پہلے خلافہ کیسے ہوتے تھے چھوڑے یہ رنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کہ حافظ قرآن بھی ہیں عالم بھی ہیں پاکستان سے تو بیس گناہ زیادہ حکومت تھی رنگزیب آلمگیر کی رحمت اللہ علیہ کی کہ وہ اپنے بیت المال سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے ٹوپیاں سی کہ اپنا گزارہ کرنا یا بہترین کاتب تھے کتابت کر کے جو مزدوری ملتی وہی اپنے استعمال میں لاتے تھے تو وہ بادشاہ پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ رونے لگ گئے آواز سے تو ان کے گارڈ آگے کہ کیا کر دیئے مولی صاحب نے ان کو تو انہوں نے کہا جاؤ تم تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ادارے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا میں نے کہا ہمارے جتنے بھی اخراجات ہیں اللہ تعالیٰ وہیں سے پورے کر دیتے ہیں آپ سعودیہ والوں کی خدمت کر لیں جہاں جس کو مستق سمجھے انہیں دے رہے ہیں تو کبھی کسی سے نہیں لیا کہتے ہیں ایک دن میں گیا حرم شریف میں جمعہ کا دن تھا یہ مدینہ یونیورسٹی کے بیبانی میمبروں میں سے تھے شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہوئے ان کو لینے نہیں گئے اور اپنے شاگرد کو بیج دیا کہ یہ لے لیں گے اور ادھر ہی تقسیم کر دیا کچھ نہیں لیا کہتے ہیں میں گیا مسجد میں اور امام حرم خطبہ جمعہ دے رہے تھے اور میری کتاب سے حوالے دے رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کدھر ایک طالب علم لکھ نہ ہوگا اور اس کی کتابوں کے حوالے امام حرم دے رہے ہیں کہتے ہیں دوسرے دن بڑا ازاد یہ تھا کہ شہبی صاحب آئے انہوں نے بیت اللہ شریف کی چابی میرے والے کر دی کہ آپ بھی اندر جا سکتے ہیں اور جن کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو جائیں کہتے ہیں مجھے تو وہ وہ جو کھولنا بھی نہیں آتا تھا دروازہ بیت اللہ شریف کا اس چابی سے میں نے کہ میری مدد کریں کہ سمجھائیں کیسے کھولنا ہے پھر انہوں نے بتایا تو میں نے کھولا اندر گئے کہتے ہیں ہار کچھ نہیں دیکھا بس نفل پڑے آگئے حضرت رائی پوری مولانا عبدالقاد رائی پوری رحمت اللہ علیہ ان کے پیر مرچد میں ساتھ تھے مگر اس وقت نہیں تھے پھر تبلیغ جماعت والوں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کے آپ اکیلے چلے گئے کچھ لوگ تو ان کے ساتھ تھے مگر خاص لوگ تبلیغ عدرات اور یہ نہیں تھے تو میرے دل میں بھی بات آئی کہ دوسرے دن شہبی سب پھر آئے کہا کہ آج پھر کھول نے بات اللہ شریف کا دروازہ اور جو کل نہیں جا سکے تھے آج ان کو لے جائیں پھر حضرت رائی پوری رحمت اللہ بھی ساتھ تھے اور بھی تبلیغ ادرات بھی تھے اندر چلے گئے کہتے ہیں کہ شروع سے ہی ایسی تربیت ہوتی چلی گئی ماں کی دعائیں تھیں والدہ کی والد تو تھے نہیں بھائی نے والد کا کردار ادا کیا اور تعلیم و تربیت کا اور بزرگوں نے محبت اور شفقت فرمائی کہتے ہیں میں مولانا اشرف علی رحمت اللہ کی خدمت میں گیا بیس بائیس سال کی عمر میں میں لکھی تھی کتاب سیرت سی احمد شہید رحمت اللہ اور اور ملاقات کے لئے گیا تو حضرت نے تپائی بھی میری کتاب رکھی ہوئی تھی اور بڑی شفقت فرمائی تو وقت کے ہر بزرگ نے انہیں دعائیں دی ہیں اور انہیں جو ہیں ان کے لئے دعائیں بھی کی اور انہیں عزاز بھی بخشے پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ دعوت اور تبلیغ کے لحاظ سے یہ اللہ کا کرم تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا علیہ کی خدمت میں بجوا دیا ان کا سوز فنا فی تبلیغ ان کا سوز ایسا تھا کہ صحیح دین کی سمجھ آئی پھر ہم بھی جو ہیں گشت بھی کرتے تھے لکھ ناؤ میں اور ہمارے استاد بھی ساتھ چل پڑتے تھے بڑا اس سے فائدہ ہوا دین کی فکر بھی تو ایک دن مولانا علیہ نے کہا مولی ابو حسن صاحب کدھر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی تشکیل کر دی ہے انہوں نے کہا ایک ہی آدمی میری بات سنتا تھا اور سمجھتا تھا کہتے ہیں کہ حضرت اور میں نے ایک بات یہ بھی پلے باندنے کیا ہے کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے بزرگوں کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا ان سے پوچھ پوچھ کے کرتے رہے اور آخر میں جب اپنے شیع پیر مرشد فوت ہو گئے انہوں نے مولانا زکریہ رحمت اللہ دے تھے میری کتابوں پہ موقات مالک تھے اور اتنی آج دین کا کام اللہ نے ان کے عالمی سطح پر لیا کہتے ہیں کہ بھائی جان نے ایک سٹیج پہ فارسی چھڑوا دی اور کہا فارسی کا وقت نہیں رہا جتنا سمجھ کیلئے چاہیے تھی آپ نے پڑھ لیا اب اس کی جگہ انگریجی پڑھ لو انگریجی پڑھ دیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یونیورسٹیوں میں خطاب کبھی علیگار یونیورسٹی کبھی ادھر اس میں بڑا فائدہ ہوتا تھا باہر بھی ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ عربی اس انداز سے پڑھائی گئی ہمیں کہ صرف عربی اور سات چیزیں نہیں عربی حدیث مولانا حیدر رحمت اللہ علیہ سے پڑھی مولانا حیدر محدث رحمت اللہ علیہ بھی عدرت عجیم داد اللہ مواجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے تو ان سے دو سال میں پڑھی تفصیل سے تو وہ اساتذہ بھی ایسے ان کو ملے آگے یہ بزرگ ایسے ملتے گئے زندگی میں انقلاب آگیا ان کی کتابیں پڑھتے رہے اور دیکھیں کس سوز کے ساتھ ان کی کتابیں اور دعوت والی کتاب خاص طور پر جو عدرات فارغ ہونے والے ہیں دورہ حدیث سے وہ تو ضرور پڑھ لیں کہ آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے اور مطالعے سے لوگ کہتے ہیں کہ اب اس موبائل کی وجہ سے ضرورت نہیں رہی کتابوں کی ایسی بات نہیں ہے میں حرم شریف مکہ شریف میں تھا تو ادھر ہی ایک آدمی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کدھر رہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ ایسا پوچھا میں نے جلیس وَخَيْرُ جلیس فِذ زمانے کتاب ہو میری طرف دیکھ کے پھر وہ مسکرائے کہتے جائے تو وہ جو ہے کہ بہترین گئے کتاب یہ بھی ایک صحیح سہولت ہے اس میں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو قرآن باگ ترجمہ انگریزی میں پہلے کیا پھر قرآن بہت ترجمہ کر دیئے آپ اٹھا کے دیکھیں جب پڑھیں گے لکھا ہوگا کہ افریقہ کے سفر میں جاز میں بیٹھ کے میں نے یہ تفصیل لکھی کبھی لکھا ہے کہ انگلینڈ جاتے ہوگی یہ لکھی ہلن تا نائم ہلن تا مستائق ہم نائم سو تو نہیں لے سوئی ہوئی قوموں کو جگانے کو اٹھے ہم جب دہر پچھائی ہوئی تھی خواب گرام بار آپ نے لوگوں کو جگانے خود سو رہے ہیں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کمی اوال ہے ہمارے استاد ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا صدر جلسہ بھی سو گئے اور جس نے دعوت دی تھی وہ بھی سو گیا ایک میں تھا جو بات جو کر رہا تھا سب کو سبحان اللہ تو وہ سب سے سبحان اللہ الحمد اللہ کلوا کلوا کے وہ کئی تصویہ ذکر کی ہو جاتی تھی ایک پچاس ہزار آدمی ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو وہ رحمت اللہ ایک افتہ میں ان کے ساتھ گیا ان کے آن اللہ تعالیٰ تفسیر پڑھنے کی بھی سعادت دی اور پھر انہوں نے ہی حکم دیا کہ یہاں آپ ہی سنائیں گے خانپور کی عیدگاہ میں قرآن پار تو ادھر سنانے کی سعادت بھی ملی اور ختم پہ کوئی تکلف قبول کرلے اور ہمارا سنہ اپنے دربار میں قبول کرلے اور جب وہ فارع ہو کے جا رہے تھے شفقت ایسی ہے اپنے طلاب آبے روتے روتے کہنے کہ آج اتنے لوگ ساڑھے تین سو یا ساڑھے چار سو آج جا رہے ہیں تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آگے سارے رو رہے تھے پھر فرمانے لگے کہ سارے آج نہ جانا کیا اس طرح کر جا پھر جب ماما آ رہے تھے میں آ رہا تھا تو میں پہلے دن نہیں گیا پھر دوسرے یا تیسرے دن پھر اپنی پگڑی اپنی جو احکمیز استعمال کی ہوئی اور خوش وہ بھی خنایت فرمائی اور جو اہنا شفقت آخری درجہ تک کہ ایسی شفقت سارے ہی شفیق تھے اسات ازام اگر ان کی تو اور ہی بات ہے تو اس سفر میں میں نے دیکھا بفا جو مولانا غنم غنص عارفی صاحب کا پیدائش قصبہ ہے اس میں بیان ہوا ہمیں کہتے سو جاؤ بیان کے بعد اور بعد میں یہ لوگ بھی پوچھتے رہتے پتہ نہیں آت گھنٹ سوتے تھے یا بیس منٹ پھر یہ اسی طرح میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی میرے پاؤں دبا رہے تو نیند میں آدمی کہتا ہے کہ آرام میرے دبانے دو تو جب دبا رہے تھے مجھے نہیں پتہ کون دبا رہے تو سوئے ہوگئے میں نے کہا دبانے دو کہ اچھا ہے پھر میری آنکھ کھوری دیکھا تو در خاصی تھی میں نے کہا تو فرمانے لگے کہ بس آخری وقت تھا میں نے کہا دو چار رکتیں پڑھ لو انتہائی شفیق اور اگر کھانا آگیا تو تو کھانا بھی عیسی کے دو چار لکمیں لیتے تھے کوئی ایک کو کھلا دیا کوئی دوسرے کے موں میں ڈالتے رہتے اور اسی طرح بہت شفیق اور اسی طرح کہ یہ عزرات علم و عمل کا نمونہ تھے اب حضور علیہ صلی اللہ السلام اب ما شاء اللہ ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ دین سکھنے کے لیے آئے ہیں اور بڑے اچھے لوگوں کی پاس آگئے ہیں آپ حضور علیہ صلی اللہ السلام کے علم میں بھی وارث ہیں اور عمل میں بھی وارث ہیں علماء ورثت الانبیاء کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں علم میں بھی اور عمل میں بھی حضرت مولانا عبدالغفور مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ارشاد یہ صدیقی ٹس نے میری ایک چھوٹی سی کتاب حضرت پر اور ان کے خلافہ پر چھاپی تھی کئی سال پہلے تو کئی ملفوظات ان کے زبان پہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ یہ خان کا سراجی یا نقش بندی یا جو ہے تو حضرت خوجہ عثمان دامانی رحمت اللہ کے بیٹے حافظ سراج الدین صاحب تو ان کے پیر و مرشد مولانا فضل قریش رحمت اللہ وہ حافظ سراج الدین صاحب کے خلیفہ تھے ان کا انہوں نے قول نکل کیا ہے کہ ہمارے استاذ صاحب فرماتے تھے کہ تین طبقوں سے محبت کرو ناقل اور نکل کرنے والے اور بیان کرنے والے تو مولانا عبدالغفور مواجر مدنی رحمت اللہ لہ اپنے شیخ کا قون کہ حضرت فرماتے تھے حضرت نام سے علماء دین سے محبت اور پیار کرو اس لیے کہ ان کے اندر علوم نبی کے ذرات ہیں علماء کے اندر علوم نبی کے ذرات ہیں اور سعداد کا احترام کیا کرو سعداد سمجھتے ہیں نا ویسے تو عرب سعداد کہہ دیتے ہیں ایوہ سعداد وہ سعدے بھی ہوتے ہیں سردار بھی ہوتے ہیں تو سعداد کا احترام کرو کہ ان کے اندر خون نبی کے قطرات ہے اور تیسرا فرمایا کہ حفاظ اور قرآن کا احترام کرو کہ ان کے دل و دماؤ میں قرآن پاک تیس پارے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ بھی کوشش کیا کریں پیار کیا کریں چند باتیں حضرت کی وجہ سے اور ان کے خلوص کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے کر دی اور جو شروع میں میں نے آیت پڑھی یہ پہلی وئی ہے اگر اب بھی ہمارا میں یار تعلیم بلاندنی ہوتا تو کب ہوگا کہ قرآن کی پہلی وئی جو ہے اقرآ اور پھر جو ہیں سورسز آف نالج معاخص علوم بھی بتا دی اقرآ وربک لکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معالم یعلم قلم کا ذکر بھی آئی ہمارے استاد مولانا عدریس کاندر رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کا خط اچھا نہیں ہے خوش خط نہیں ہے اور خط اس کا اچھا نہیں ہے وہ اپنے حال سے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اس حدیث شریف کی ذات میں آتا ہے اس سے محفوظ 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 یہ محفوظ 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 آج ہمارے ہمارے بہت ہوگی خدا کے لیے نئی نسل کا ایمان بچا اور سب ہمیں کٹھے ہوں سب علماء کٹھے ہوں وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک اور سب کے سب ایک ہوں آج یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نہیں ہوتی ایک مردوہ کہ بعض لوگوں نے کہا نوائے وقت میں اداریہ چھپا کہ امام ارم کی پیچھے نماز نہیں ہوتی تو کس کے پیچھے ہوتی ہے ادھر بھی نمازیں لوٹاتے رہتے ہیں کہ یہ بابی ہیں تو اللہ کا نام ہے پھر تو اللہ والے اگھے تو ان کے پیچھے تو نمازیں زیادہ پڑھو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قادریہ سلسلے کے بھی بڑے بزرگ ہیں وہ حملی المسلق ہنفی تو وہ بھی نہیں تھے اور اتنے بڑے بزرگ ان کو مانتے ہو گیر بھی دیتے ہو بتانی کیا کچھ کرتے ہو ایک ہمارے افسر تھے مجھے کہتے ہیں کہ آپ قادریہ ہیں میں نے کہ جی میں نے آج جی سکھا کہ جی کہتے ہیں کہ آپ گیر بھی دیتے ہیں میں سر میں گیر بھی نہیں دیتا کہتے ہیں قادریہ کے گیر بھی نہیں دیتے میں نے کہ میں گیر بھی نہیں دیتا کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کو آپ نے پڑھا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ اللہ میں نے کہ جی میں پڑھا تو کہتے ہیں پھر گیر بھی کیوں نہیں دیتے میں نے کہ ان کی کتابیں بڑھتا ہوں تو میں نہیں اللہ سے مانگ لیتے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے کہا یہی مسئلہ ہے یہی علمیہ ہے کہ انہوں نے نہیں کہا ہوا کہ گیر بھی دو تو کہتے ہیں کہ اگر میں بتا دوں میں نے کہا جس وقت آپ بتائیں کہ سر میں اس کے بعد گیر بھی شروع کر دوں گا اب وہ اپنے علماء سے پوچھتے پھر انہوں نے مجھ سے ابھی بات نہیں کی ایک مرتبہ کہتے ہیں ہم واق کر رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ حضرت پیر بڑے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے یہ تھی حضرت حاجی صاحب مواجر مکی کے خلیفہ تھے اور پیر شمسو دن شیال بھی رحمت اللہ لے کے بھی خلیفہ تھے اور مولانا احمد علی صاحب انہیں پوری محدث کے بھی شاگر تھے اور سند ایک مولانا قاسم نانوت بھی رحمت اللہ لے گئی انہوں نے بعد میں پڑھ تو مجھے کہتے ہیں کہ حضرت بڑے پیر صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ وہ جو ہے وہ ایک جنازہ پڑھانے کے لئے آئے اب روایتیں بیان کرتے رہے دیں کہ جنازہ پڑھانے کے لئے آئے تو میت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس میں سلام عرض کیا تو میں مسکرائے کہتے ہیں یہ نہیں مانتے بزرگوں کی کرامتوں کو میں نے کہ نہیں سر میں بزرگوں کی کرامتوں کو مانتا ہوں وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا ہوگا بعد میں ہوش آئی تو اٹھ گیا ہوگا ایسے میں نے کہ مرہ ہو آدمی سر یہ یقین کر لیں مرہ ہو آدمی اٹھ نہیں سکتا اٹھ نہ بھی چاہے نہیں اٹھ سکتا میں نے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی سے کون آگیا ہے ان کا مرتبہ تو اللہ کے پاس ہے جن کے جنازے انہوں نے پڑھائے ہیں اگر وہ اٹھ سکتے تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بھی نہیں اٹھا تو پھر صاحب کے آگے کیسے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب تیارہ بھی ہوش ہو جاتا ہے تو ابھی یہ جو اسپتال ہیں انہوں نے خاتون کو ڈیکلیئر کر دی ہے مر گئی ہے اور وہ ادھر جب نہلانے لگے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اب ڈاکٹروں کا آج کل تو ٹی وی پہ آگیا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا تو وہ کوئی بھی ماری کی وجہ سے ہو گیا ہوگا مگر یہ ہے کہ میں نے کہا جو بزرگوں کی کرامت لگ چیز ہے مگر یہ بات جنازے کی اگر سارے یہ اٹھے کہ وہ سادات تھے ساری بزرگی کے بہوجود یہ چیزیں نہیں ہوتی گب شب ہوتی ہے اور پڑھتے نہیں ہیں تو اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی کہہ دین کو محنت سے پڑھیں شوک سے پڑھیں لکھیں بولیں اور آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ کتاب آتی ہے اور عربی نہیں آتی ایک مہتم سا مجھ مکہ شریف میں ملے بڑے مدر سے فورا کھڑے ہوگے مجھے کہتے ہیں ادھر آئیے آپ ناشتہ ہمارے ساتھ کریں میں گیا بیٹھ گیا بزرگی تھے ہمارے بھی تو پوری چینک تھی اب وہ ڈالتے جا رہے میں نے کہا حضرت بس تو کہتے ہیں کون پیئے گا پیئے آپ میں نے کہا حضرت یہ کیوں منگوالی ہے اتنی وہ تو کوئی دس پندرہ اندمیوں کے تو یہ ساری لے کے آگیا تو اب میں دیکھ رہا ہوں کوئی اور آج ہے اسے بھی پیلا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی تو ویسے آپ کو ڈھر ہوتا ہے جاتے جاتے میں بات بتاتا ہوں عربوں سے ڈھرے مات کہ وہ ایک یہ ہے کہ عربی عربی کے لہجے میں بولے پنجابی میں نہ بولے یا پشتوں میں نہ بولے پشتون کی بات بھی کر لیں کچھ نظر آتے مجھے چار صدق کہ جی صاحب جو ہیں ادھر گئے آج کر کے آئے لوگوں نے مبارک بات دی انہوں نے کہا سنائیں کہتے ہیں سب کچھ عربی میں ہوتا ہے عرب میں سب کچھ عربی میں ہوتا سوائے آزان کے انہوں نے کہا آزان کیسے کہتے ہیں صرف وہ پشتوں میں ہوتی ہے باقی سب کچھ عربی میں تو پشتوں میں تو نہیں ہوتی وہ بھی لا الہ اللہ عربی ہے انہوں نے کہا وہ ہمارے گھوں میں ہوتی ہے وہ ادھر ہوتی عربی میں کہ یہ عربی ریاض یونیورسٹی میں تو ہمارے مصری استاد حسن ملی جی حسن الملی جی تو وہ پڑھا رہے تھے ان کی کوئی بات تو پروفیسر صاحب کو سمجھ نہیں آئی پکے پنجابی تھے تو انہوں نے سوال کر دیا میں آگے بیٹھا ہوا تھا ان کے سامنے استاد صاحب کے تو پیچھے سوال مجھے آئی انہوں نے کہا ماذا تکول یا استاد ماذا تکول یا استاد وہ پریشان ہوگئے مجھے کہتے ہیں کہ یا فیود الرحمہ ماذا یقول ہوا ماذا یقول ہوا یقول ماذا تکول ہنس نے لگ کہتے ہیں ہل یتقلم فی العربی نعم ہوا یتقلم فی العربی کہتے ہیں کئی وانا لا افهم میں نے کہا ہوا یتقلم فی العربی فی لہجت البنجابی الباکستانی الخاص پھر سارے انس نے لگ گئے تو وہ صحیح عربی عربی میں بولنی چاہیے اور تجوید پڑھ لیں تو آپ کی عربی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہر عالم کو قری ہونا چاہیے کیونکہ تین نمازیں جاری ہیں دو ہی چوب چوب ہے نا پہلے قرآن سنی جائے گی اور جتنے سال آپ پڑھتے ایک ایک پیرٹ روز کا سارے مدارس میں ہو اور تربیت کرا دی جائیں کہ سارے کے سارے عالم اور قاری ہوں گے ہر مدرس میں قاری موجود ہیں اور مشق کا نام ہے امام ججری رحمت اللہ بھی فرماتے ہیں جی تجوید و قرآن جبڑے کی مشق کا نام ہے صرف کتابیں پڑھنے سے قاری نہیں ہوتا جیسے کتابیں پڑھ کے آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا تو مشق کریں قاری عزرات سے اور مولانا سے بھی عباسی صاحبان سے بھی میری درخواست ہے میں ابھی ارادہ کر رہا ہوں کہ ان سے بھی ملو ہوں تو ان سے بھی عرض کروں گا کہ ابھی سات دن ہم اعلان کرتے رہے اخبار میں اسلام میں ایک کارینی ملا ہمیں اتنے کم ہو گئے انہیں تربیت بھی دے دیں پیار سے پڑھانا سکھا دیں تربیت دے دیں کہ جو بھی پڑھائیں اس وجہ سے اب مسجد میں لوگ اپنے بچوں کو نہیں بیجتے کہ یہ مارتے ہیں اور ٹویشن لگا لی ہیں اور ٹویشن والوں کو بھی پتہ کچھ نہیں ہے اور وہ کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ موٹر سیکل کراچی میں کون چلاتا ہے تو جواب بایا کہ یہ ٹویشن والے تو یہ جو ہے نا کہ پانچ بینٹ ختم ہو گیا بیچارے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے پھر دوبارہ پڑھانا پڑتا ہے تو اس لیے ان مدارس میں تربیت دی جائے ٹریننگ سینٹر ہوں کہ اچھا قرآن پاک پڑھانے والے ہوں آپ میں سے ہر شخص اب اتنی آگاہی ہو گئی ہے کہ اب جیس نے کراعت نہیں پڑی اسے جاب بھی کوئی نہیں ملے گا اور مجھ سے بھی زیادہ مایوس ہوئے ہوں گے کہ کبھی میں نہیں رکھا کہ حافظ اور قارنی ہم نہیں رکھتے دیں تو اس لیے بہت خیار رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقابر نے جو خدمت کی اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں معروم نہ فرمائے اور امت کو بھی اس کی توفیق دے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے میں قائد آدم کے مزار پہ گیا اور وہ تو اوپر والا تو سلوٹ والا ہوتا ہے نا میں نے کہا میں اندر جا کے دیکھ نا چاہتا ہوں میں اندر گیا آج بھی میں ادھر سے فاتحہ پڑھ کے آیا دعا کر کے آیا مجھے بڑا طرح سایا یہ قوم کا لیڈر ہے فادر آف تر نیشن اور پاکستان کے اتنے بڑے اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے اس کے لیے دعا ہوتی ہے اور اوپر اوپر سے ہی ہو جاتی ہے اور جو ہے بھولے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کو بھولنا نہیں چاہیے اپنے بڑوں کو بھولنا نہیں چاہیے پاکستان سے بہت محبت ہونی چاہیے آج بھی پاکستان میں جتنے آفز ہیں عرب دنیا میں بھی نہیں ہیں اور وفاق کو وہ ایوارڈ ملا ہے بچے بچیاں سب سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ حفاظ قرآ تو حمد کریں کہ ایسے اساتیزہ ملیں سیٹھی یوسف صاحب کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کاری نہ ملتا ہو اب جو کاری ہم نے تو یہ حالت ہے تو جب کاری نہیں ہوں گے تو پڑھانے مالا کون ہوگا میں نے گورنر سن سمرو صاحب کو کہا گورنر یہ نہیں جانی چیز ہے کوئی نیکی کا کام کریں کہ سارے سن کی نیکی آپ کے خاتے میں چلے جائیں تو کہنے کہ میں نے کہا سارے سکولوں میں کاریوں کا تقرر کر دیں تا کہ بچوں کے تلفز قرآن کے ٹھیک ہو جائیں صحیح قرآن پڑھنے والے ہوں کہنے لگیں کہ آپ دس ہزار کاری دے سکتے اب میں وہ ویک وکٹ پہ چلا گیا نا کہ میں نے جمعیت تعلیم القرآن والے دے دیں گے اس کا بی ٹرسٹ کا میں ممبر ہوں اب میں نے ان کا نام لیا پتا تھا مجھے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ان سے میں بوچھتا ہوں تو نہیں ملتا تو کہنے لگے سچ مجھ کا کاری میں نے دی ایچ میں لگائے بچیاں بھی لگائیں پرنسپل نے کہا تلاوت کرو وہ تلاوت نہیں کر رہی وہ تلاوت کیوں نہیں کرتی ہو کہتی ہے مجھے تو قائدہ پڑھایا تھا تلاوت نہیں سکھائی تھی اور کاری کی پوسٹ پر لگی ہوئی تھی پھر میں نے آجی رفی صاحب سے کہا خدا کے لئے ان کو صحیح پڑھا اور وفاق کو بھی دلواتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ اگر ادھر ڈاکٹروں کی ضرورت ہو تو ایک جگہ پچاس سا اٹھا جاتے ہیں اور ادھر کاری کی ضرورت ہو ہم اکرام کرتے ہیں کاری کو پچیش تیس ہزار روپے رہائش کے ساتھ تیس ہزار کی تو رہائش ہیں تو ہم اکرام کرتے ہیں مگر سچ مجھ کا کاری ہو نا بناوٹی کاری نہ ہو سند بعد میں دیکھتے ہیں پہلے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پڑھنا سند ہے کہ نہیں ہے تو آپ اچھے کاری ہوں آپ بہت اچھے فاضل ہوں اور دنیا کی بھی خبر ہو حضرت مولانا ایدریس کاندلی رحمت اللہ کی ایک دو باتیں کر کے میں ختم کرتا ہوں مولانا ایدریس کاندلی رحمت اللہ کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر وقت جو ہیں نا یہ اپنے متعلق میں اور پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں کچھ دنیا کا بھی خیال کر لیں کچھ دنیا کا بھی خیال کر لیں انہوں نے فرمایا دنیا نے ہمارا کون سا خیال رکھا ہے جو ہم اس کا خیال رکھ دوسرا وہ عمرے کے لئے یا آج کے لئے جا رہے تھے اور ائرپورٹ پہ ایدر رحمت اللہ استشام اللہ صاحب مولوی استشام ہر جگہ تبت سنو تبت سنو لکھا ہوا ہے کہیں کلو واللہ آخذ سنو یہ نہیں لکھا ہوا وہ تبت سنو نہیں ادیو کریم اس کے اشتہار تھے تو حضرت فرمانے لکھے کہ ہر جگہ تبت لکھا ہوا ہے کہیں کلو واللہ آخذ یہ کوئی اور صورت لکھی نہیں تو حضرت مولانا عبدالقادر رائع بری رحمت اللہ مولانا عبداللہ سنو علی ندوی لکھتے ہیں کہ فرماتے تھے اچھا اب ہمارا وظیفہ لے آؤ سارے اران ہوتے تھے کہ حضرت کا وظیفہ کیا ہے اور وہ اخبار جو ہیں وہ روز کا سنتے تھے کہ پتہ تو کیا ہو رہے دنیا میں تو وہ سن موبائل میں ساری تفسیر عربی انگریزی سب کچھ ہے اور یہ جو ہیں دار المصنفین دار المحلفین یہ سارے موجود ہیں جو کتابیں آتے ہیں تیس کتابیں تو میں نے بھی اس میں ڈال دی ہیں اپنی بھی کہ مانتے تھے میں نے کہا چلو اسی میں ڈال دو تو جواب آتے رہتے ہیں ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اس سے آپ یہ فائزہ حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ اس کی خرافات سے اور ضرر سے بچائے اور ان یہودیوں اور عیسائیوں نے بیڑا غرق کیا مسلمانوں کو پہلے فوٹوگرافر کو حرم کے اندر نہیں داخل ہونے دیتے تھے اب ہرائی کے پاس جو ہے بہت گوفت ہوتی ہے کہ ہرائی کے پاس جو ہے وہ موبائل ہے بیوی میاں کو کہتی ہے میری فوٹو کھینچو اور وہ اس کو کہتا ہے اور مسجد نبوی حرم بیت اللہ شریف میں بہت گوفت ہوتی ہے انہوں نے ایسی چیز ایجاد کر دی کہ وہ فوٹو سے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا اور یہ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ یہ مصر گئے اور جمال عبد الناصر نے آفر کی کہ فوٹو گروپ فوٹو جنہوں نے فرمایا لیسا اندی لسورت قیمت دینی فلا وحبوها نہیں گئے یہ ایسے لوگ تھے اب جو ہے مسئلہ وہی ہے مگر ایسی چیز دے دی ہے بچے بھی ماں باپ کے کنٹرور سے نکل گئے امی بلاتی ہیں بیٹے کھانا کھالو وہ کہہ رہے اور وہ بھی جنونی ہو گئے ہیں اس کے اعتدال چاہیے ہر چیز میں امتاً وسط تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پورے دین کی پوری سمجھ عطا فرمائیں اور آخرت میں ان لوگوں میں سے اٹھائیں جن کے چرے چمک رہے ہوں واقشر دعوانان الحمدللہ جی جی کیا ہو گیا ہاں بہت اچھا جی میں بھول گیا تھا ایک بات مولانا قاسم کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پہ بھی بات کی تھی آج تھوڑی سی دیر اس لیے بھی لگی وہ ہمارے ڈرائیور ہیں وہ چیزیں گھر کی ادھر ادھر رکھتے رہتے ہیں وہ جہدر سندیں رکھی ہوئی تھی وہ مجھے نہیں ملی ٹیلی فون کر کے بھی پوچھا مگر پتہ نہیں چلا تو جن بزرگوں سے حکابر سے مجھے تفسیر اور حدیث کی اجازتیں ہیں عرب و عجم کے پاکستان اور اپنے جن اجرات سے مجھے اجازت ہے میں آپ سب کو حدیث والے اجرات گو دورہ حدیث والوں کو بھی اجازت دیتا ہوں بشمول مولا قاسم صاحب کے خالد صاحب کے تفسیر میں ایک سنت تو حضرت مولانا سید شمس اللہ کفغانی رحمت اللہ اللہ کی ہیں ان کا تو وہ جیاد بھی آپ نے پمفلر چھا پا تھا تو وہ حضرت خلیفہ غلام مدین پوری رحمت اللہ کے بھی خلیفہ تھے اور دیوبان میں استاذ بھی تھے تفسیر انہوں نے علامان ورچا صاحب کشمیری سے الگ پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ہے دوسری مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمت اللہ اللہ ہیں انہوں نے مولانا حسین علی رحمت اللہ سے پڑھی ہے وام بچران والے وہ مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ اللہ کے شاگر تھے اور تفسیر انہوں نے مولانا مذر نانوتوی رحمت اللہ اللہ شیخ حسن مشاق محدث حرم ان سے مجھے حدیث کی اجازت ہے اور شیخ عبداللہ الیمنی ان سے بھی اجازت ہے یہ بھی مدرسہ سولیت یہ کے بھی صدر مدرس تھے حرم کے بھی استاد تھے اور ان شیخ حسن کو تو سنکھنو حضرات سے اجازت ہے انہوں نے لکھ کے بھی اجازت دیتا ہوں اللہ تعالی ان کے علم کا بھی ہمیں بارس بنائیں اور ان کے عمل کا بھی اور آخرت میں ان لوگوں میں سے اٹھائیں جن کے چیرے چمک رہے ہوں آپ ہمارے لئے خسن خاتمہ کی دعا کریں صحت آفیت کی اور ہم آپ کے لئے روشن مستقبل کے لئے دعا اسی سے حاصل ہوتا ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں مجھے تو ایسے مجمع میں کم موکہ ملتا رہتا ہے جہاں سارے بہت شرعہ ہوں تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں اچھے حسات حضاء سے پڑ رہے ہیں اور میں انشاءاللہ وہ آ جاتے ہیں اب پتہ چل گیا ہے وہ جویں سندے ملتی ہیں میں سندے میں بیج دوں گا آپ کی کتنی تعداد ہے دورہ حدیث کی جی پھر خیر ہے وہ اتنی سندے تو ہیں وہ جو عامی رکھی ہوئی ہیں وہ میرے خیر میں سو کے قریب تو ہوں گی تو وہ بیج دوں گا تو سر دس نہیں تھی آپ دعا فرمانے ہم آمین کہیں گے آپ ادھر بھی تو دعائیں کرواتے تھے نا ایک دعا کرواتے بسم اللہ الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقیم والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسل وعلى آلہ واسحاب وعلى بیت اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار وادخلنا الجنة بغیر حساب يا عزیز يا غفار يا رب العالمين رب جعل مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اوزعني ان اشکر نیمتك التي انعمت علي وعلا والد وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتك فی عبادک الصالحین وادخلنا رقمتک فی عبادک الصالحین ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضو واسلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین فاطر سماوات والارد انت وليی فی الدنیا والاقرہ توفنی مسلما والققن بالصالحین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم آعیننا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع دالجد من کالجد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اسلح لنا شئر ولا تکلنا الی انفسنا طرف تعین ربی غفر وارحم وانتا خیر الرحمن ربی غفر وارحم وانتا خیر الرحمن ربی غفر وارحم وانتا خیر الرحمن واسواللہ تعالی علا خیر قلقه محمد وعلا آلہ واسقابه وآل بیتہ اجمعین برحمت دیکھا